بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاخرہ میں آپ کو شیاجہ سسٹر کچن کونر میں خوش آمدیت کہتی ہوں میں آج آپ کے لئے لائیوں بڑی مزیدار سی رسمی جس کا نام ہے پالک موں کی دال کا ساگ میں آج آپ کو پالک موں کی دال کا ساگ بنانے کی رسمی بتاؤں گی جو کہ بہت آسان طریقے سے بنتی ہے اور اس میں آسان مثالیں ہوتے ہیں چلیں میں بتاتی ہوں آپ کو اس میں ہمیں کم کم چیزوں کی ضرورت ہے دو کلوں یہ میں نے پالک لیا جس سے میں نے بلکل باری کاٹ لیا اور اسے واش کر لیا اچھے سے ایک پاؤں میں نے موں کی دال لیا چھلکوں والی آدھا پاؤں میں نے ہری مرچے لیا بڑا سا یہ میں نے لسن لیا ہے ایک چمچ میں نے نمک کا لیا ہے یہ ساگ بہت اچھا اور بہت مزیدار بنتا ہے یہ بلکل سرسو کے ساگ کی طرح کا بنتا ہے جیسے سرسو کا ساگ بنتا ہے گرمی میں سرسو کا ساگ موجود نہیں ہوتا اس لیے اگر جس کا بھی دل ساگ کھانے کو کرے تو وہ پالک موں کی دال کا ساگ بنا کے کھائے یہ بلکل اس کا سرسو کے ساگ جیسا ہوتا ہے یہ بہت آسانی سے اور بڑا مزیدار بنتا ہے یہ بلکل پالک بہت ہی مزیدار بنتا ہے چلے میں بتاتی ہوں آپ کو یہ کیس طرح بناتے ہیں بسم اللہ رہے پانے رہی ہیں اب ہم اسے بنائیں گے یہ میں نے پالک ساڑا پالک میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب میں نے ایک جگ پانی لیا ہے میں اس میں ایک جگ پانی ڈالوں گے ایک جگ پانی ڈالنا سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ پالک آپ کو پتا پالک اپنا ہیتنا پانی چھوڑ دیتا ہے کہ زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر یہ میں نے مون کی دال لیا ہے یہ میں نے اس کے اندر یہ میں نے لسن ڈالیں اس کے پر لمک ناظرین بہت ہی آسان اور بہت ہی آسان مثالوں سے بنتا ہے یہ میں نے اس میں مڈچے ڈال دی ہیں اب میں اسے دو گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ پک جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے آگے کیا کرنے ہیں دو گھنٹے کا میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ اگر آپ اسے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو اسے دو گھنٹے پکائیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے اور آپ لوگوں کو یہ کہ اگر آپ کو باس ٹائم نہیں ہے اور شورٹ ٹائم ہے تو آپ اسے پریشن میں بھی پکا سکتی ہے پریشن میں یہ پندرہ سے بیس منٹ میں بن جائے گا لیکن پریشن میں جب بنائیں گی تو اس میں وہ زائیکار وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو دو گھنٹے میں رسٹ رسٹ کے پکنے میں آئے گا اس لیے آپ کوشیز زیادہ یہی کریں کہ آپ اسے پورے دو گھنٹے میں ہی بنائیں میں اسے پورے دو گھنٹے میں بنائیں گے اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ کس طرح کا بنتا اور آگے کی رسٹ بھی بتاؤں گی ناظرین یہ دبا سام تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں آٹا ڈانوں گی تھوڑا سا آپ نے آٹا لینا ہے اس کے اندر سوکا اسے آپ نے گھوٹنے گھوٹنے کے ساتھ اپنے میں آٹا ڈالا ہے اس کو اچھے سے گھوٹنے کے ساتھ گھوٹنے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں لمس نہ پڑے آٹے ہی اسے میں اچھے سے گھوٹنوں گی اب دیکھیں آزنے اس میں آٹا بالکل نظر نہیں آرہا اس پر اپنے اچھے سے گھوٹنے کے ساتھ اس پر اپنے اچھے سے گھوٹنے کے ساتھ تاکہ یہ پالک اور یہ مرچے جو نظر آرہی ہیں یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر گھوٹ جائے اب میں اس میں تھوڑا سا درک ڈالوں گی یہ اچھے سے گھوٹ جائے گا اسے بھی مکس کرنا ہے اسے اچھے سے گھوٹ کے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین اس کو جتنا آپ گھوٹ ہوگے ہم میں اس کو دس پندرہ ملٹ تک اچھی طرح گھوٹوں گی تاکہ یہ اچھے سے بن جائے اور اس کے اندر زیکا بھی آئے اور جتنا آپ اسے گھوٹیں گی جتنا یہ گھوٹائی ہوگی اس کو اتنا ہی زیکا آئے گا اور اتنے ہی مزے کا یہ بنے گا اسے آپ نے اچھی طرح گھوٹنے کی مدد سے گھوٹنا ہے میں اسے اچھے سے گھوٹوں گی دس سے پندرہ منٹ اور جتنا ملٹ سے گھوٹوں گی اس میں گھوٹ لوں اچھی طرح سے بنالوں اور یہ اچھے سے گھوٹ جائے میں اس کو آپ کو تڑکا لگا کے دکھاؤں گی ابھی آپ اسے دیکھیں کس طرح گھوٹنا ہے اور کتنی دیر آپ نے اس کو گھوٹنا ہے کچھ لوگ اسے مکسی میں بھی گھوٹتے ہیں لیکن جتنا آپ اسے گھوٹیں گے گھوٹنے سے وہ زیادہ فائدے مند ہے مکسر میں مکس کرنے سے اچھا نہیں گھوٹے گا نہ اس کا ذائقہ آئے گا اور یہ جتنا رس رس کے گھوٹے گا اور رس رس کے پکے گا اس کا اتنا ہی ٹیسٹ نکھنے گا اور آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بڑا ٹھنڈا ہے گھرمیوں کے لئے گھرمیوں میں پنایا جاتا ہے گھرمیوں کے لئے بہت مزیدار ہے اور یہ بلکل سرسوں کے ساکھ کی طرح کا مزیدار بنتا ہے اگر آپ اسے ریس ریس کے بنائیں گے اور اچھے سے گھوٹنے سے گھوٹیں گے تو یہ آپ کو سرسوں کے ساکھ سے بھی زیادہ مزیدار لگے گا کھانے کے اندر یہ آپ ابلے میں چابلوں کے ساتھ کھائیں گے تو وہ ٹیسٹ آئے گا اب میں بتاؤں گی اس کو کون تڑکہ لگانا ہے ایک پیالی میں نے دیسی گھیکی لیا ہے آپ مکھن کا بھی لگا سکتے ہیں تیل کا بھی لگا سکتے ہیں اس کو تڑکہ اور یہ میں نے چار سے پانچ ادار جوے لے کے لسن کے انہیں کاٹ لیا ہے باریک اب میں آپ کو اس کو تڑکہ لگا کے دکھوں ناظرین ہمیں اس کو تڑکہ لگاؤں گی یہ میں نے تیل گھی ڈالا ہے دیسی ایک پیالی لیا ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں اب یہ جب گرم ہو جائے گا میں اس میں لسن ڈالوں گی اس میں لسن ڈالوں گی اس میں لسن ڈالوں گی جب اس لسن ڈال ہو جائیں گے میں اس میں بھنگان لگوں اس میں بھنگان لگوں یہ آپ ساگ ضرور گھر میں ترائی کیجئے گا یہ بہت مزے کا بنت ہے ساگ یہ آپ مکھن لگا کے روٹی کے اوپر اسے کھائیے گا ساگ چاولوں کے ساتھ بہت نکلتا ہے اس کا ٹیسٹ کھائیں لگتا ہے ٹیسٹی آپ اسے کے ساتھ کھائیں سبہ ناشتے میں بہت مزے دار لگتا ہے یہ دیکھیں ناظرین تڑکہ بلکل تیار ہو گیا یہ براون ہونا شروع ہو گئے لسن دیکھیں میں آپ کو اسے تڑکہ لگا کے دیش آنٹ کر دکھوں جو جو اسے میں اسے بنگا لگایا اسے مکس کر دوں گی کچھ لوگ مکعی کی روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں مکعی کی روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے لیکن مکعی کی روٹی اس سے موجود نہیں ہے میں آپ کو مکعی کی روٹی بھی بنا ہی دکھاتی اس کے ساتھ ناظرین یہ پالک مونکی دال کا ساکھ بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ اسے گھر میں ٹرائی ضرور کیجئے گا اور میری اس ریسپی کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ